ڈیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم نے چپٹر نمبر سیون کا آخاز کرنا ہے چپٹر نمبر سیون تھوڑا بڑا ہے ہم اسے دویسو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور ایکسپلین کریں گے پہلے اسے میں ہم فائیو پیجز کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دوسرے ریٹیکچر میں ہم باقی فائیو پیجز کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں ایک پیج ہے ہمارے پاس سیونٹی نائن بک چپٹر کا سٹارٹ ہے میکسر انڈ سلوشنز میکسر کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس فیزیکل کمبینیشن سے 2 اور مور دن 2 پیور سبسانسز کے فیزیکلی کمبائن ہونے سے جو ہمارے پاس پروٹکٹ آتا ہے وہ میکسر ہے اور سلوشن سلوشن بھی میکسر ہی کی ٹائپ ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینیس میکسر ہوموجینیس میکسر ایسے میکسر ہوتے ہیں جس میں سلوشن جو ہے وہ پروپرلی دسٹریبیوٹ ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے سالوینٹ کی اندر ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لرننگ آؤٹکمز پر بات کریں گے سوڈنٹ جو ہے ڈیفرنشیٹ کرسکے میکسر اور کمپاؤن میں کہ میکسر اور کمپاؤن میں کیا فرق ہوتے ہیں اس میں فرق کے علاوہ ڈیمنسٹریٹ کرسکے کہ میکسر کو بنانا تو یہ دو سے زیادہ پیور سبسانسز کو میکس کر کے اور میکسر میں کوئی نیا پروڈٹ ہمارے پاس نہیں آتا نئی چیز ہمارے پاس نہیں آتی ہم چاہیں تو میکسر کی کمپاؤنٹ کو دوبارہ جدا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نمک پانی میں حال کریں تو آپ کے پاس سلوشن آ جائے گا لیکن اس نمک کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں سمپل فیزیکل میتھرڈ ایوپوریشن ٹیکنیک ویپوریزیشن ہم اس کو ہیٹ کریں تو ویٹر اپریٹ ہو جائے گا اور سالٹ رہ جائے گا اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ایڈنٹیفائی کر سکیں پہچان بنا سکیں کہ جو کامن اگزمپلز ہیں میکسر کی جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کو پہچان سکیں ایڈنٹیفائی کر سکیں پہچانتے سکیں جسٹیفائی کر سکیں کہ ایر جو ہے وہ میکسر آف کیسے ایر کی ڈیفنیشن ہے میکسر آف کیسے ایر میں ٹینی ون پرسنٹ اپروکسیمیٹلی اکسیجن ہوتے ہیں سیمٹی پرسنٹ نیٹروجن اور ون پرسنٹ نوبل گیسیس کاربان ایکسائیڈ وارٹر پیپل بھی اچھا ایکسپلین کر سکیں فیزیکل میتھلز جو ہمیں استعمال کرتے ہیں میکسر کو سیپریٹ کرنے کے لیے جیسے کہ فیلٹریشن ہو گیا ایوپوریشن ہو گیا ایوپوریشن ٹکنیک ہو گی ایکسپلین کر سکیں فورمیشن آف سلوشن بائی پارٹیکل موڈل ڈسکس کریں گے بنانے کے طریقے ڈیلیوٹ اور کنسٹریٹ سلوشن کی ڈیلیوٹ جس میں کم مقدار میں سلوشن ہو گا لیکن یہ ہمیشہ ہم کمپیرٹیو بات کرتے ہیں ایک سلوشن کو دوسرے سلوشن کے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلوشن اے جو ہے سلوشن بی کی مقابلے میں ڈیلیوٹ ہے جس میں کم سلوشن ہو گا یہ ریلیوٹ بات ہے یعنی ہم ہمیشہ کمپیر کرتے ہوئے بات کریں گے اس کے علاوہ اگر بہت کم مقدار میں سلوشن ہے جیسے ون پرسنٹ کنسٹریشن ہے ٹو پرسنٹ ہے تو بھی ہم اس کو ڈیلیوٹ کنسٹر کرتے ہیں اٹر ڈیفائن کریں گے سلوشن کو اور انویسٹیگیٹ کریں گے ایفیکٹ اس پر بھی کام کریں گے کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے تیمپریچر کا تحقیق کریں گے کہ تیمپریچر زیادہ ہو جائے تو کیا کسی سلوشن کی سلوشن بڑھ جاتی ہے پھر مختلف کمپاؤنڈز کی کہ کس کس کمپاؤنڈ کی سلوشن بڑھتی ہے حل ہونی کی ایبیلیٹی کہ اگر تیمپریچر زیادہ ہو تو یہاں پہلے پیچ پہ لکھا ہے ہاں پہلے پیچ پہ لکھا ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں سمدھری پانی سے نمک جدا کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں نا اگر ہم ایفپریٹ کریں گے وارٹر کو ٹھیک ہے بوائلنگ پہ رکھ دیں پانی ایفپریٹ ہو جائے گا سلٹ رائے جائے گا ہو سکتا ہے اگر ہم مکس کریں گے تیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے سلوٹ حال ہو جاتا ہے سولمنٹ میں وارٹر اگر سولمنٹ لیا اور سلوٹ میں شوگر لی تو وہ سلوشن تیار ہو جاتا ہے have you ever wondered what air is made above کیا بھی آپ نے سوچا ہے اس پہ آپ کے air جو ہے کس چیز پر مشتمل ہے air is mixture of gases کی کونسپٹ کیا ہے مکسٹر and solutions are everywhere ہر جگہ ہمارے ان سے واسطہ پڑتا ہے روزانہ اور homogenous ہوگا یا heterogeneous مکسٹر اس طرح ہوتا ہے جس میں solute properly evenly distribute ہوتا ہے اور ہم boundary نہیں پہچاند سکتے کہ کہاں سے solute شروع ہو رہا ہے اتنے اچھے طریقے سے mix ہوتا ہے heterogeneous میں proper mixing نہیں ہوتا مثال کے طور پر سینڈ وارٹ اگر آپ mix کریں تو تھوڑی دیر میں سینڈ سٹل ہو جائے گی حل نہیں ہوتی اس میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ سٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہم disturb نہ کریں تو فوراں سے سٹلنگ شروع ہو جاتی ہے اس طرح muddy water یا chalk and water ہیٹروجینیس مکسچر آئے گا یہ ہم جو بچوں کو kelpol syrup پلاتے ہیں اس پر لکھو تو shake well before use اچھی طرح ہے shake کرو پھر استعمال کرو تو kelpol syrup جو ہوتا ہے پھر استعمال کرو یہ بیٹھ جاتی ہے اس لئے ہم اس کو shake کر دیں دوا کے دوا کے ہر چمج میں پوری مقدار میں میڈیسن جا سکے سلیوٹ بھی جا سکے تو وہ بیسکلی ڈسپرس ہوتا ہے اس طرح میرک شیک وغیرہ بھی ہیٹروجینیس مکسچر ہوتے ہیں تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے فوراں سے سلیوٹ بیٹ جاتا ہے جب سلیوٹ بیٹ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہیٹروجینیس مکسچر ہے بیسکلی اس میں سلیوٹ پروپرلی ڈسٹروبیوٹ نہیں ہوا ہوتا لیکن اگر ایون ڈسٹروبیوشن ہے تو پھر ہوموجینیس مکسچر کلائے گا جیسے نوک پانی میں حال کریں تو پانی کے ہر ایک فائیف ایمل میں سلیوٹ کا ٹیسٹ برابر آپ کو آئے گا کیونکہ پروپرلی ڈسٹروبیوٹ ہوئا ہے اچھا فیزیکل میٹرز ان مکسچر کو جدا کرنے کے لئے ہم آتے ہیں پیج ایٹی سے جہاں سے ہمارے ٹاپک شروع ہوتا ہے مکسچرز اینڈ کمپاؤنڈز تو پہلی ہیڈنگ ہے میرے پاس مکسچرز کی مکسچرز کے بارے میں کہتا ہے کہ کنسسٹ اف ٹو اور مور پیور سبسچانسز دو یا دو سے زیادہ پیور سبسچانس پر مشتمل ہوگا لیکن کیمیکل کمبینیشن کوئی نہیں ہوگا آپ نے دو چیزوں کو مکس کی ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں اپنے کریکٹرز ریٹین رکھتی ہیں اپنی پرپرٹیز ریٹین رکھتی ہیں سبسٹنس ان مکسچر کین بی سیپرٹیڈ ہم ان کو جدا کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اگر فروٹ چارٹ بنا ہوا ہے تو آپ بڑے آسانی سے یعنی فروٹس کو مکس کر کے چوب کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے آپ پہچاند سکتے ہیں کہ کہاں سے جو ہے ہمگور کے دانے ہیں کہاں پہ انار کے دانے ہیں کیلہ کٹا ہوا ہے تو کہاں پہ ہے آپ ہینڈ پیکنگ سے بھی جدا کر سکتے ہیں یا اگر ڈیفرنٹ کلر کے بانٹنگز ہیں آپ کے پاس ماربلز ہیں بانٹے ہیں چھوٹے چھوٹے کلرز کے تو اگر وہ آپ انہیں جدا کرنا چاہے جدا کر سکتے ہیں کچھ سنیکس ہیں سیلٹ بنا ہوا ہے چاپ ہوا ہوا ایون ہینڈ پیکنگ سے آپ اسے جدا کر سکتے ہیں اگر ڈال اور چاول مکس ہو تو آپ انہیں جدا کر سکتے ہیں سمپل فیزیکل میتھڈ آپ ہینڈ پیکنگ سے ہی جدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نمک پانی میں حل ہو جائے تو ہم کیا اسے جدا کریں گے آپ پریشن سے اگر نیلز جو ہیں وہ ریت میں گر جائیں تو ہم میگنیٹ کی مدد سے ہی جدا کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس طرح تو سمپل فیزیکل ٹیکنیکس اپلائی کر کے ہم جو ہیں میگنیٹک سپریشن ٹیکنیک اپلائی کر کے نیلز کو اٹھا سکتے ہیں ریت میں سے اگر ڈیفرنٹ کلرز کے بیٹس چھوٹ چھوٹے دانیں ہوں تو ہم جدا کر سکتے ہیں فیزیکلی کمبائن ہوں ریٹ کلر کے بلو کلر کے یلو کلر کے ہم جدا کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی کیمیکل ریکشن نہیں ہوا فیزیکل کمبینیشن ہوا ہے فیزیکل کمبینیشن جن چیزوں پہ ہوتا ہر ایک چیز اپنی پروپرٹی ریٹین کرتی ہے چاہے مکس سیلٹ ہے یا مکس فروٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی پروپرٹیز ریٹین کریں گی اور ہمیں ہر ایک چیز کا اندویجوالی ٹیسٹ آئے گا کوئی کیمیکل ریکشن بیچ میں نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے الیکٹرانز کا ٹرانسپر نہیں ہوا کوئی نیا پروپرٹ نہیں بنا اب ہم بات کرتے ہیں کمباؤن پہ کہتا ہے آپ دیکھیں ٹیبل سالٹ کہ یہ مکسر ہے سوڈیوم کلرائیڈ سوڈیوم آئین اور کلرائیڈ آئین جب آپس میں ملتے ہیں تو سوڈیوم کلرائیڈ بنتا ہے ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں کھانے کا نمک اس کو ہم سوڈیوم کلرائیڈ ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اب ایلیمنٹس جو کمبائن ہوتے ہیں اس میں سوڈیوم ایلیمنٹ ہے کلورین ایلیمنٹ ہے یہ دونوں اگر مل جائیں اور ریزلٹ کے طور پر ایک نئی چیز بن جائے جیسے سوڈیوم کلرائیڈ کہیں گے تو یہ کمپاؤنڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے کمپاؤنڈ کے ان کو ہم جدا کر کے اس کو ایلیمنٹس میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں مکسٹر کو آپ جدا کر سکتے ہیں لیکن کمپاؤنڈ کو جدا نہیں کر سکتے ہیں ایک نئی چیز بن جاتی ہے دو چیزیں مل کر ایک نئی چیز بن گئے ایک نیو سبسٹنس بن گئے اس نئے سبسٹنس کی پروپرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں ان کمپائننگ جو اس کے کمپوننٹس ہیں اس سے ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں سوڈیم کی اپنی پروپرٹیز ہیں کلورین کی اپنی لیکن جب مل جائے سوڈیم کلرائیڈ بن جائے سوڈیم کلرائیڈ کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوں گی کمپیئر کرو اگر سوڈیم کے ساتھ یا کلورین کے ساتھ تو اس میں کیمیکل پروپرسس ایک ہوا ہے اس کے پاس یہ پروپرٹیز بنیا ہے یہ آپ کے سامنے نمک دانی اس سے نمک باہر نکلتے ہوئے دکھائے گئے نمک جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک ٹیبل دیا ہوئے مکسر اور کمپاؤنڈ میں ڈیفرنسز کا تو پہلا پوائنٹ مکسر میں بتایا ہے دو یا دو سے زیادہ سبسٹنس ملک ہے لیکن کوئی کیمیکل کمیونیشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ریکشن نہیں ہوگا آپ نے ہیٹ نہیں دیا اس کو ہیٹ نہیں کیا کہ کوئی نیا پروڈک بن جائے ہیٹ کی وجہ سے بعض ریکشنز ہو جاتے ہیں بعض چیزوں کی بیچ میں ایلیمنٹس کمپاؤنڈ میں کہتا ہے کہ کیمیکل کمیونیشن ہوتا ہے تب جا کے ریزلٹ کی طور پر ہمارے پاس کمپاؤنڈ آتا ہے اور دوسرا پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ کمپاؤنٹس جو مکسر کی ہیں وہ اوریجنل پروپرٹیز ریٹین رکھتے ہیں اگر ایک کاغس میں نمک اور چینی آپ نے دونوں ڈال دیا مکس کر دی ہیں اگر آپ اسے چک کے دیکھیں تو آپ چک کے ساتھ ہی پہچان لیں گے کہ اس میں نمک بھی میں نے رکھایا اور چینی بھی رکھی ہے اور اگر ریڈ چلی اس میں ڈال دی تو اس کا بھی آپ پہچان لیں گے اچھا ریڈ چلی بھی میں نے اس میں رکھی ہے ہر ایک چیز اپنے کریکٹرز ریٹین رکھی گی پروپرٹیز ریٹین رکھی گی The properties of compound are different from the elements compound کی properties وہ different ہوتی ہیں جسے وہ بنا ہوتا ہے product جو ہے اس کی properties different ہوتی ہیں reactants سے mixer کی components کو آپ separate کر سکتی ہو لیکن ایک دور compound بن جائے پھر اس کی separate بڑے مشکل ہے کہ آپ کرنے اس کو separate کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے No new substance around mixer میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی جبکہ compound میں دو چیزیں جب ملیں اور نئی چیز بن جائے تو ہم کرنے کمپاؤنٹ تیار ہو گیا mixture کا کوئی fix melting point اور boiling point بھی نہیں ہوتا اگر mixer کا دیکھ لیں تو ہر ایک بندہ جو mixture بنائے گا وہ اگر دو بندوں کو بھی میں کہہ دوں کہ salt solution بنا ہو دونوں الگ الگ salt solution بنا رہے ہوں تو ایک کچھ خاص مقدار میں salt ڈالے گا وٹر میں دوسرا کچھ اور خاص مقدار میں بنا رہے دونوں salt solution ہے لیکن کوئی fix نہیں ہے کہ کس بندے نے salt ڈال دیا تھا اسی طرح اگر جو ہے compound کی بات کریں تو combination ہمیشہ fix ہوگا اور اس کا melting جو result کے طور پر definite formula اس کا melting point بھی fix ہوگا اس کا boiling point بھی fix ہوگا جبکہ mixture کا کوئی fix melting point اور boiling point نہیں ہے ٹھیک ہے آگے ہم آتے ہیں page 81 پہ تو یہ کہ انہوں نے کچھ activity دی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سلپھر اور آئرین نیلز مکس ٹھیک ہے سلپھر یلو کلر کا پاوڈر حالت میں لائب میں ہمارے پاس اگر نیلز مکس کر دیں تو فیزیکل کمبینیشن ہوا ہے یہ آپ ایک مینگنٹ رکھ کے اٹھا سکتے ہیں نیلز کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں مکس ٹیبل سپون آئرین فلنگز جو کنٹ میکپس مکسٹل مکسٹل ہیٹ کریں مکسٹل اگر آپ نے آئرن اور نیلز پکڑ کے یا ہیٹ کر لیا اس کو اب ایک ریکشن ہوگا اس کی اوپر ٹھیک ہے آئرن سلفائٹ بن جائے گا اپی ایس ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا اب مینگنٹ قریب کریں اب کوئی نہیں اس کو جائے مینگنٹ کی مدد سے چطہ نہیں کر سکتے کمپاؤنڈ تیار ہو گیا چلو ہم آگے جاتے ہیں ایئر پر ایئر کے ہے ایئر آل راؤنڈ ہے ہماری ایئر کے ہوا موجود ہے ہوا اصل میں مکسر ہے ڈیفرنٹ گیس کے نائٹروجن ہے اس میں سب سے زیادہ مقدار میں سیمٹی ایٹ پرسنٹ اوکسیجن ہے ٹونٹی ون پرسنٹ کاربن ڈیکسائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈیکسائیڈ کے لیول فلکچویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایئر پرسنٹ ہے ایوریج ایٹ آلسو کنٹینز وارٹر اور ڈسٹ پارٹیکل ہوا میں وارٹر کی نیزار بھی فلکچویٹ کرے گی ایک گارڈن میں کچھ اور ہوگی اور روڈ پر کچھ اور ہوگی روم کے اندر کچھ اور ہوگی ڈسٹ پارٹیکل بھی ڈیفرنٹ لیول ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ ہیں روڈ کے ساتھ زیادہ کم جو ہے کمرے گے اندر کمپوزشن آف ایر پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ایئر is mixture of different gases and water vapors and dust particles تو یہ کہ انہوں نے pie chart ڈیگرام دیا ایسی ڈیگرام کو جو سرکل میں دیا اور پرسنٹیج ہے تھی اس کو pie chart ڈیگرام کہتے ہیں ڈسٹ پارٹیکل بھی جو ہے ڈسٹ پارٹیکل موری پی ایسی ڈیگرام کی خلاب钱 ڈسٹ پارٹیکل موری پوککککککککککککککککککککککککککککککککککککککہ نیٹروجن پر بات کرتے ہیں نیٹروجن جو ہے میجر کمپوننٹ ہے اور سمٹی ایٹ پرسنٹ ہوتا ہے ہیئر میں کلر لیس ہے آرڈر لیس ہے آرڈر کا مطلب ہے سمیل نہیں ہوتی ایک انیکٹیف سی گیس ہے نہیں کمبائن ہونا چاہتی باقی سبسچنس کے ساتھ اس لئے یہ اس طرح ریکشن نہیں کرتی تو ایئر میں موجود ہے اس میں جو پلانٹس ہوتے ہیں نیٹروجن فکسنگ ڈکٹیریا والے جن میں نیٹیوز ہوتے ہیں یہ نیٹروجن کو فکس کر سکتے ہیں اچھا ہم آتے ہیں اکسیجن پر پیچ ہے ہمارے پاس ایٹی ٹو اکسیجن کلرلیس ہے آرڈرلیس سے کوئی سمیل نہیں ہوتی ٹکیمہ ٹونٹیون پرسنٹ ہے ایئر میں ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں بھئی بریتین کرتے ہیں اس کے علاوہ برننگ پروسس میں اکسیجن کی پریزنس ضروری ہے اکسیجن نہیں ہوتی تو ہم چولہ نہیں جلا سکتے ہیں جو گیس کے چولہ ہم جلاتے ہیں کچن میں اس طرح کوئی بھی برننگ پروسس نہیں ہے اکسیجن سپلائی ڈسکنیکٹ کر دو تو برننگ بھی رک جائے گی اس کی کنڈیشن میں بہت ریکٹیو ہے ٹھیک ہے اکسیجن گیس تو اب ہم بات کرتے ہیں کارمنٹ ایکسائیڈ ایک پوائنٹ سیوری پرسنٹ ایئر ہیویر ہوتی ہے ایئر کے مقابلے میں ٹھیک ہے پوٹی فور گرام جو ہے ون مول کا ماس ہے سیور ٹو کا جبکہ ایئر اور ٹو جو ہے ٹری دو گرام ون مول نون فلیمی بل ایکس ہے آگے نہیں لکھتی اس کو پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے کارمنٹ ایکسائیڈ جو ہے کوٹو سنتیزز کے لئے ان کو چاہیے ہوتی ہے گرین پلانٹس جو ہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیپ دو بیلنس ایکسیجن ایکسیجن لکڑ بین پلانٹس جو اصل میں یہ انہیل کرتے ہیں کارمنٹ ایکسائیڈ کو پھر فوٹو سنتیززن کرتے ہیں اچھا、 واٹر کیا کرتے ہیں این ایئر کا اِٹ تیکس ویری لیس پرسنٹیج بہت کم پہ جاتا ہے ایئر میں اچھا اس کا ایویٹنس کیا ہے اپنے کبھی دیکھے ایک تھنڈی گوتل فریج سے باہر نکالیں تو اس کے اردگیت جہاں نا بوٹل کا ڈکن کلوز ہوتا ہے کیا پلگا ہوتا ہے اس کی پر لیکن اس کے اردگیت جہاں نا وٹر ویپرز آ جاتے ہیں تو ایر کے جو وٹر ویپرز ہیں بیسیکلی وہ جب بوٹل سے ٹکراتے ہیں تو بوٹل بہت ٹھنڈی ہوتی ہے وہیں پہ کنڈنس ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایوڈنس طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھا یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں ہمیڈیٹی جی ہے نا ایر میں کم زیادہ ہو سکتی ہے سموک اینڈیسٹ پارٹیکلز جہاں یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ایر میں کیونکہ برننگ اور فیول کی وجہ سے ہم فیول جلاتے رہتے ہیں گاڑیوں میں جلتا ہے گھروں میں جلتا ہے فیکٹریز میں جلتا ہے تو ہوا میں سموک اینڈیسٹ پارٹیکل ہو سکتے ہیں سموک اینڈیسٹ پارٹیکل کرتا ہے لیول اچھا یہاں پہ یوزز آف مکسیر ڈیڈی لائیڈ میٹر جو ہے ایکسسٹ کرتا ہے موسٹلین فارم آف مکسیر رہتا ہے نا پیور سبسسنس زیادہ تر مکسیر ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس اچھا دیر مینی ٹائپس آف مکسیر مکسیر کے بہت اقسام ہیں ملک بھی مکسیر ہے ٹھیک ہے وارٹر کا ویریس پروٹین کا پیٹس کا تو لیمونیٹ جو ہے مکسیر ہے شوگر لیمن اور وارٹر کا ہم پیتے ہیں جوز بنا کے اچھا کنکریٹ روڈ کیا یہ بھی مکسیر ہے پیچ ہے ہمارے پاس ہیٹی سری کنکریٹ روڈ جو ہے یہ مکسیر ہے کنکریٹ کا وارٹ سینڈ پچری ریت پانی سالات جو ہے سیلٹ مکسیر ہے ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا ہم بناتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ میٹلز مکسیر ڈیفرنٹ میٹلز مکسیر مختلف میٹلز مکسیر جاتا ہے اور ان سے بنایا جاتا ہے اللائے سینڈلس ٹیل ہے یہ ایک مکسیر ہے آئرین کا اور کاربن کا اور اس کو یوز کی جاتا ہے سینکس بنانے کے لیے کچن میں برطند بنانے کے لیے براس جو ہے مکسیر ہے کوپر اور زنک میٹل کا اور اس کو استعمال کے لیے ڈیکوڑیٹیو آئیٹمز بنانے کے لیے جیسے کینڈل ہولڈرز ہو گئے یا دور نوبز کوٹنگ کرنا یا اس کا بنانا اچھا یہ دو یو نو بھی میں آپ کرا دیتا ہوں دو یو نو میں یہ کہہ رہا ہے مکسیر انوچ اور انگریڈنٹس Onique اگر آپ اپنی آنکھوں سے یہ لیے یہ دیکھنے کے لیے یہوں پر معود یہ نوے ک�یر مکسیر یہ حسن نہیں پیدا لیکن جس کو سلوشن بھی گیتے ہیں اس میں نہیں بتا سکتے ہیں solute اور solument کی پانڈری ہیٹر جینیس میں بتا سکتے ہیں when all the ingredients are mixed together they appear uniform اگر uniform ہو it is called homogenous تو پھر homogenous بنے گا uniform میں proper distribution ہوتی ہے even distribution ہوتی ہے solute کی in liquid form it is called solution جب water اور شگر ہو گیا تو شگر solution بنا سکتے ہیں سیرلز in the milk is another example of mixture یہ بھی جو ہے نا mixture کی ایک example ہے اچھا انہوں نے لکھا ہے try to find out some more examples of life from daily life ہم نکروم سے واسطہ پڑھتے ہیں heating heaters وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں bronze ہے brass جہاں ہم جاتے ہیں page جو 84 85 86 87 88 یہ ہم next lecture میں کر لیں گی آج کیلئے یہ اتنا ہی کافی ہے چپٹر تھوڑا length ہی ہے تو ہم نے اس لئے اس کو دو حصوں میں کیا اب لوگ اس کو دوبارہ سنیں تین بار سنیں چار بار سنیں جب تک آپ کو اس کی سمجھ آیا آپ پیجز دیکھتے رہے ہیں تاکہ آپ کو لگے گے بک کی translation اور explanation کی ہم نے explanation میں ایکسٹرا باتیں بھی کی ہیں لیکن ہم نے بک کو بھی cover کرنے کی کوشش کی ہے شکریہ مجھے 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 موسیقی